کل ہم نے اپنی ویڈیو میں یہ ڈیٹیل بتایا تھا کہ آپ نے ایک افیکٹی پوسٹ اپنے پیج پہ فیس بک پیج پہ کیسے لگانی ہے ایسی پوسٹ کیسے لگانی ہے جو آپ کوئی کے پیج کو وائرل کر دے آپ کو گوگل میں آستہ آستہ رہن کرنا شروع کر دے اور آپ کے اپینین کو آپ کے میسج کو پراپرلی کنوے کرے اور آپ کی کلائنٹیج بڑھے اور آپ کی ریکنیشن بڑھے اور آپ کا اپینین بھی شیئر ہوتا رہے آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ جب آپ پیج کر لیتے ہیں تو آپ کو کوئی کلائنٹ اگر آن لائن رابطہ کرتا ہے آپ کو آپ کے پیج کے مسینجر پہ تو اس کو آٹومیٹک آپ کی طرف سے میسج کیسے پہنچے گا اس کی آج سیڈنگ ڈسکس کریں گے یہ وکلا کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے کہ وہ نارمالی کوٹ ٹائم میں صبح آٹھ بھائی سے لے کر شام تین بھائی تک کوٹ میں بزی ہوتے ہیں تو اس طرح اگر ان سے کوئی کلائنٹ رابطہ کرے تو اس کا ایز نان رپلائی کے طور پر میسج نہ جائے اس کو بلکہ یہ میسج جائے کہ اس پیج کے اونر کو اس پیج کے ایڈمن کو میرا میسج پہنچ گیا ہے اور وہ ریسپانسیو ہے اور وہ مجھے ریسپانڈ کرے گا یہ کیسے کریں گے کہ آپ کا پیج آٹومیٹک اس کو میسج سینڈ کرے یہ ہم آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور اس کا لائی پروف دکھائیں گے کہ آپ کا پیج آٹومیٹکلی آپ کے کلائنٹ کو ریسپانڈ کرے گا رپلائی کرے گا اور وہ ویڈ میں نہیں بیٹھا رہے گا کہ یہ آپ کی طرف سے رپلائی آئے گا کہ نہیں انسٹینٹلی اس کو رپلائی جائے گا تو آج ہم یہ پروپوزیشن اس میں دیکھتے ہیں آپ نے لیفٹ سائیڈ پہ پہ یہ سیڈنگ ہے آپشن نے یہ دیا ہوئا ہے آپ نے اس کو کلیک کرنے جو ہی آپ اس کو کلیک کریں گے تو یہ کافی ساری سیڈنگ کھل جائیں گی لیفٹ سائیڈ پہ اس سب سے پہلے جنرل سیڈنگ اور اس کے بعد میسجنگ ہے آپ نے میسجنگ پہ جانا ہے میسجنگ پہ جا کے آپ نے کلیک کر دینا جو ہی آپ میسجنگ پہ کلیک کریں گے تو ایک آپ کے سامنے میسجنگ سیڈنگ کا انٹر فیس کھل جائے گا جو ہی آپ کا یہ میسجنگ کا انٹر فیس کھل جائے آپ نے سیٹ اپ آٹومیٹر سپانس پہ جانا ہے اور اس کو کلیک کر دینا ہے ایک نیا فیس بک پیج کا انٹر فیس کھل جائے گا آپ کے سامنے ایک اس طرح کا انٹر فیس کھل جائے گا وہاں پہ آٹومیٹر سپانسز میں یہاں پہ آپشن دی ہوئی ہیں آپ نے یہ جو انسٹنٹ رپلائی پہ آپ نظر آ رہے اس کو آپ نے آن کر دینا ہے یہ جی آن ہو گیا نیچے آپ نے تھوڑا سا جائیں گے بروز کریں گے نیچے تو اڈیٹ میسج کا بٹن نظر آئے گا آپ نے اپنے اڈیٹ میسج پہ جا کے تو اس کو کلک کر دینا ہے تو فیس بک کی طرف سے ایک پہلے ہی ایک میسج ایس ٹیمپلیٹ کے طور پر ایک جنریٹ کر کے رکھا ہوگا ہے آپ چاہیں تو یہ میسج کو فکس کر لیں آپ چاہیں تو اس کو اپنی مرجی سے کوئی میسج بنا لیں نارملی کیسا میسج ہونا چاہیے جو ایفیکٹیو ہو اور جو کلائنٹ کو پراپر ڈسپانس بھی جائے اور کلائنٹ موتمن بھی ہو جائے اور آپ کے کلائنٹ کو رابطہ کرنے کا کلائنٹ آپ کا انتظار کرے تاکہ کلائنٹ یہ سمجھے کہ آپ کا جو میسج ہے وہ ایڈیمن پیج کو پہنچ گیا ہے اور وہ جو ہی فری ہوں گے جو ہی ان کو ٹائم ملے گا وہ آپ سے رابطہ کرے گا لہذا آپ نے اس کے اس کے اندر کلک کرنا ہے تو ایڈیٹ آپشن اوپن ہو جائے گا اور آپ اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں میں نے ایک میسج پریپی کر کے رکھا ہو گا ہے میں اس کو سیلیکٹ آل کروں گا سیلیکٹ آل کروں گا میسج کے ایڈیٹ آپشن میں جا کے میں نے یہ سیلیکٹ آل کر کے ایک پریپیر میسج اس کے اندر پیسٹ کر دوں گا ہائے ٹینک فار کنٹیکٹنگ اس اپنے کلائنٹ کو یا کسٹمر کو بلاگ پہ انوائٹ کر سکتے ہیں آپ نے جو ہی یہ اس کے اندر ٹائپ کیا تو وہی میسیج یہاں پہ مبائل انٹر فیس کے طور پر آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کسی کو مبائل میں آپ کا رسپانس کیسے شو ہوگا اگر آپ چاہیں کہ آپ کو بھی جو آپ نے میسیج یہاں ڈرافٹ کیا ہے وہ آپ کو یہاں آپ کے مسینجر میں بھی شو ہو تو آپ یہاں پہ ہی اسی مبائل کے انٹر فیس کے طور پر جو ٹیمپلیٹ مبائل کا دیا ہوگا ہے اس کے انٹر فیس کے طور کے اوپر پرویو ان مسینجر کا آپشن ہے اس آپشن کو جب آپ کلک کریں گے تو جو آپ نے یہاں میسیج ڈرافٹ کیا ہے وہ آپ کو آپ کے مسینجر میں آپ کے ان بوکس مسینجر میں مبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ پیج کے مسینجر میں آپ کے فیس بک مسینجر میں شو ہو جائے گا آپ نے یہاں سے کلک کرنا ہے تو آپ کو یہاں سے ایک میسیج یہ دیکھئے ایک پرویو آپ یا میسیج ہیس پین ریسیب ان یا مسینجر جو وہ آٹومیٹ کی جنریٹ ہوکے میرے مسینجر میں چلا گیا ہے اب جب آپ یہ ساری ایڈٹنگ کر دیں اور آپ کا یہ ریڈی ہو جائے انسٹینٹ رپلائی آپ کے کلائنٹ کے لیے یا کسٹمر کے لیے تو پھر آپ نے اس کو سیف کر دینا ہے جو ہی سیف کریں گے تو آپ کی یہ والی سیٹنگ فیس بک کے پیج کے آٹومیٹڈ رسپانسز میں سیف ہو جائے گی آپ جب چاہیں اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر اور انفرمیشن ڈال سکتے ہیں اس کے اندر اور کنٹیکٹ انفو ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے اس کو سیف کر دیا اب یہ میسیج جو ہی مجھے کوئی اس پیج پہ کوئی رابطہ کرے گا مجھے کوئی جو ہی میرے پیج پہ جا کر میرا پیج کو اوپن کرے گا اور مسینجر میں جسے کمیونکیشن شروع کرے گا تو میری طرف سے ایک آٹومیٹک رسپانس اس کو فوراں چلا جائے گا تو یہ والا میسیج چلے جانا کلائنٹ کو یہ آپ کی انٹینشن جو پیج کی ہے وہ رسپانسیونیس بڑھاتا ہے وہ کریڈیبیلیٹی بڑھاتا ہے اس لیے کہ اگر وہ آپ کو رسپانس کرے اور آپ کی طرف سے کوئی رپلائی نہ جائے تو وہ انسٹن ہو جاتا ہے اور وہ کوئی اور آپشن نیٹ پہ ڈھونا شروع کر دیتا ہے کیونکہ آن لائن جو کسٹمر ہیں آن لائن جو کلائنٹ ہیں یو یوزر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا مسئلہ فوراں حل ہو جائے آپ کی طرف سے ایک میسیج چلے جانا آٹومیٹک رسپانس چلے جانا آپ کے کلائنٹ کو مطمئن کر دے گا کہ آپ کی طرف سے اس کو کال بیک جائے گی یا آپ کی طرف سے اس کو رسپانس بعد میں ملے گا وہ آپ کی اتنے سے رسپانس کی وجہ سے آپ کے پیج کے ساتھ اپنی سریس نیس اٹیچ کر لیتا ہے سنجیدہ ہو جاتا ہے جس سے آپ بعد میں جب آپ کوٹ سے آپ ٹائم فری ہو آپ اپنے پیج میں جائیے اور اپنے اسی کلائنٹ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ اس پر یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ کائنلی سینڈ می اسی ایڈٹ کر کے لکھ سکتے ہیں کائنلی سینڈ می یور موبائل نمبر آئی ویل ڈیریکٹلی کنٹیکٹ یو این آئی فری تو آپ اس کے اندر یہ والا میسیج بھی کر سکتے ہیں آپ جو چاہیں میسیج کے در ایڈٹ کر سکتے ہیں تو یہ والا آپشن آپ کے پیج کو مور رسپانسیو کرے گا ایک بار یاد رکھیے گا کہ بالکل جس طرح ایک ڈینیمک ویب سائٹ ہوتی ہے ایک پرابر ویب سائٹ ہوتی ہے اسی طرح کی آپشن اس پیج میں وہ فیس بک کے پیج میں اویلیبل ہے یہ پیج بغیر کسی ایکسٹرا کاسٹ کے یہ پیج بغیر کسی انویسٹمنٹ کے یہ پیج بغیر کسی ایکسٹرا ٹائم کنزومنگ کے کریٹ ہو جاتا ہے اور یہ بالکل رینک ہو جاتا ہے جس طرح ویب سائٹ ہوتی ہے یہ اس طرح رپلائی کرتا ہے اسی طرح کسٹمر ہارویسٹ کرتا ہے اسی طرح وائرل ہو جاتا ہے اسی طرح ایسیو کیا جا سکتے جس طرح ویب سائٹ کی جا سکتی ہے آپ کا اس پیج سے ایکٹیو رہنا اس پہ اوکیجنلی اپنی پوست لگاتے رہنا آپ کو چند ماہ میں بہترین ضرل دے گا آپ کے فیوچر کو برائٹ کر دے گا آپ کو امید آپ اس سے لگا لیں گے کہ آنے والے وقت میں جتنے چاہے اس سے کلائنٹ ہارویسٹ کرنوں جتنا چاہے مرضی اس کو وائرل کرنوں آپ نے جو اس کے اندر اس کی ٹرمز اور کنڈیشن جو اس کی کمیونٹی سٹینڈرز ہیں اس کی سکیورٹی کا خیار رکھنے وہ آپ کو ایک اور لیکچر میں سکیورٹی کے بارے میں ویڈیو شیئر کروں گا لیکن آپ نے اس کی سکیورٹی اور اس کی سٹینڈرز خیار رکھنا ہے تو یہ پیج ہمیشہ کے لیے آپ اس کو ویب سیٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو ریسپانس کرے گا یہ آپ کے لیے آپ کے پروفیشن کو چار چاند لگا دے گا تھینک یو بری مچ